دنیا میں سیبا کرتا ہوں کہ ہمارے دنیا کی لوگ کے لئے ہمارے زیادہ لڑنے کا سندس کرنے کا جنبہ ہے یہ ہمارے اسی مطلب میں لئے ہیں ہمارے بجربوں نے دیا ہمارے ماں نے دیا ہمارے برہنے نے دیا ہمارے آنے والے جو امید ہیں سپنے ہیں یہ وہ آنے دیا وہ میرے سیدھے سے بست ہے آپ کو کیا لگتا ہے پوٹی دنیا جہاں سے سارے راستے مدد کے بند ہو پہ ہے وہیں سے پپو یادت کا راستہ سارا کھلکا ہے یہ میرا راستہ نہیں ہے یہاں سے نعرہ مدد یہ راستہ راپکہ یہاں جتنے کوئی دنیا جنبہ سمبھن میرا بیرا سے پیرا سے چھوڑا سے پچاسی سے لے کر جنہوں نے دنیا میں کونڈے جے بھائی آپ آئے آباس سنیے نا بابو بیتو بیتو ہے لو بیتا جتنا محبت کر سکتے ہو کوئی دنیا میں کرو یہ سب کو مطلب کا بزار کھوڑ کے لکھتا ہوا آئے کو پکوئی اگر کے محبت کے بزار کینے بھی نہیں ہے سارا دنیا سے مطلب کے بھی نہیں ہے ہر موز یادی خرمہ جگنے وزیر میں ہیں کسی کو انسانیت سے اس دیس میں مطلب نہیں ہے میں جن کا نام نہیں لے بھائیہ جن کا نام میں من پر نہیں لے پایا ہوگا ان سب کا میرے دل میرے جیسے میں نے پون پر باکشی کی دکھتا دیشے لے کر پرویزا وہ سب ہی لوگ کتنے لوگ تو ہمار صاحب کے بیعہ پیت چھوڑے تو ہمار بابو جو سوئیے تو ہمار بابو نہیں رہے آج ہمارے بیتو میں جادوکا جیدی دے میں وہاں بھی ڈاؤڑا راستے میں ایک بھائی اور شبی لوگوں سے آگلہ کرنا چاہتا پورنیا یا گوشی اور سیوانچر بیہار یہاں پترکار لوگ میں لچے ہیں میرا لیٹک پل پہاں بھی چکا ہے میرا پل پل کوئی ایسا گھر کوئی ایسا میری کلاس کوئی ایسا گریب پریوار کوئی ایسا کنزون اور بنچیت پریوار جو کنکٹ مجھے ہر طرح کے بیوستہ سے بنچیت ہے ہر طرح کے نیائے سے بنچیت ہیں ہر طرح کے سممان سے بنچیت ہیں ہر طرح کے رشتے سے بنچیت ہیں کیا لگتا ہے اس دیس کا پی ایم اس دیس کا سی ایم اس دیس کا ایم پی ایم ایل کا عام آدمی سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے رشتہ کا کیا مطلب رشتہ کا مطلب ہوتا ہے جنگتہ اور پرکندھی کے پیچھ کا رشتہ ہوتا ہے بھگوان اور بھگتہ آپ سے بڑا بھگوان آپ سے بڑا اللہ اس پر میں نے دنیا میں کرنے نہ دیکھا میں سب کچھ آپ میں دیکھ رہا میری عبادت آپ ہے میری پوجہ آپ ہے میری پراثنہ آپ ہے میری زندگی آپ ہے دنیا میں اعلیٰ دنوستان کے بار جب مہاتمہ نہ دے اور بھی ہاتھ میں کر پوری تھاکوزی تو میں یاد کرتا ہوں میں ابھی اس دور کو میں کرتا ہوں دنیا کے ایک ہاتھ میں مجھے لگتا ہے تب کہ وہ لوگ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے جب لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے جب لوگ انسانیہ کو توجہ دیتے تھے جب لوگ مانتہ کیلئے مرنے کی پیاری کرتے تھے جب لوگ ہر آنگن میں ہر گھر میں رہنے کے لیے فشتے کی دھوننے کی زورت نہیں فرقی تھی وہ ایک دوسرے سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنا ایک دوسرے سے پیار کرنا ایک دوسرے کے تنیب ہونا ایک دوسرے کے سگر نہیں دینا ایک دوسرے کے بستر خان پیدا ایک دوسرے کے پنبار کے بیچ پھانے اور رشتوں کے بیچ لہنا کیوں وہ ختم ہو دیا تاہے ایمپی ایم ایم جن پتنے دی سیدھ ملتی بھردگوں سے ملتے ہیں وہ بھی سیدھا بھونٹ کے کار وہ بھی راستی کے پر کیا جن پتنے بھونٹ کے لیے بھونٹ کے لیے بھونٹ کے لیے ہم سے کسی نے پوچھا جب ہم ایمپی در چلو ایک دار ہار گئے ایک دو رہی ہے میری بھاک زیادہ ہم پتنے میں کھے زیادہ مینون جائے کونو کیا میں بھی یہی دستہ آپ کو جان دے اللہ علیہ وسلم 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 کیا حرق تھی کہاں سے وہ دن بی سی برپک پی آدم نہ کر کے پیان کو پہنچایا کہاں سے وہاں اکسیدن ہندوستان کا پیان اکسیدن نہیں دے پایا لیکن پورنیاں کا بیٹا اتھارت کے ہر بھائی پہنچایا ہندوستان کا پیان دوا نہیں پہنچا پایا لیکن پورنیاں کا یا بیٹا کو سی سیمان چلکایا بیٹا ہر دکتی کے ہسپیٹر تک دوای پہنچایا ہر لوگوں نے اپنے بھائی کے لازت کو چھوڑ دیا تھا ہر بیٹا نے اپنے بیٹے کے لازت کو چھوڑ دیا تھا ہر بیٹا نے اپنے پیٹا کے لازت کو چھوڑ دیا تھا تب اکیلہ پتھر یہاں بچھا ہر لازت کو کنجے کو اٹھا کے چلانے کرتا ہوں یاد کریے ایک دن میں دو دو سے بھی اپنی ایک دن میں دو دو سے اللہ یاد کریے وہ پتھا کا سین بھائی اپنی یاد کریے جب میری گرفتاری ہوئی تھی ہم نے کیا بنا کیا تھا ہم نے ساوی اسپطال میں ساکھ لاکھانکہ کیا دیا بندر بندر ہم نے کہا یہ بیماری نہیں ہے ہم لڑے سوو سے ہم نے کہا یہ کورونا نہیں ہے کون کہتا ہے یہ کورونا جیسے بیماری وہ اس ماتن ہوا نہیں ہے پھر یہ بیماری آئی کہاں سے ہم اس پہ آج نہیں جانے ہیں لیکن چھ آلیس لاکھ لوگ بھارت کے مر گئے چھ آلیس لاکھ مرنے کے بعد بیہار میں چتنے لوگ مرے پپویا جب تین مہنے کا پھانا اس تو اپنے سے کچھ آئے جتنے لوگ بیہاری نہیں ہے لیکن بیہار اور بھارت کا سرطار آج تک ایک مکیاں مہدہ نہیں ہے آج تک بھارت کے سارے حصے گئے ہماری گرہتاری ہم چھے بھارت کے سارتی سارت بھارت کے سارتی سنکر کی گئے اس لیے کی گئی کہ ہم نے ایک نیتا کے دھر سے چھ آسی راڈی خودہ بھوری کے دھر سے ہم چھ آسی ہم دھنس مکا لے ہم کو اس لیے دن افتار کیا گیا کہ ایک دھو ممتی کے گھر سے آج پتال سے ہم نے بار اور ناس مکا لے آسٹر جھو گا کیا گناہ تھا کب ہم رکے ہمارے پاس کبھی دعوی نہیں آیا ہم کبھی سبتے ہمیں نہیں گئے ہمارا شکرات کے طرف سبتے راپ پر چلنا گناہ ہے کیا انسان کے لیے بھی نہ جاپ پاک کے ہر آدمی سے محبت کرنا ہر آدمی کے پائش بنا گناہ ہے کیا یہ کریکہ صحیح نہیں ہے کیا کبھی نیتا نہیں نیتا ہے وہ کریکہ صحیح ہے کہ کبھی کوئی پی ایم کسی کو ہاتھ نہ دھو سا ہو وہ کریکہ چاہی ہے کبھی پی ایم او چونتی سندری ایم کسی سے نہ نیتا ہو وہ کریکہ چاہی ہے یہ ہر بھر میں جاپ پک کے پکو یادہ بیٹے سے بھی زیادہ ہے سمرپن کے بھول سے اردان اور کرسکر کے رشتہ کے طرح ہرمان اور روان کے رشتہ کے طرح حضرت اور محمد کے رشتہ کے طرح کوئی ایسا نیتا ہو آپ یاد کریں کون ایسا سوال ہے جو ہر اکڑا تھیلہ بھٹو یادہ بڑھدہ کون ایسا بیسا ہے جس بیسہ پر پکو یادہ بڑھندہ کون ایسی گھتنا آئے جہاں سب سے پہلے پکو یادہ بڑھندہ پہنچا ہو گھتنا گھتی چھے تھنٹے کے اندر پکو یادہ چھار تھنٹے کے اندر کا ستہاشر کوئی ایسی گھتنا جس کو نیائے نہ مراؤ کوئی ایسا پریبار جس کی مدد نہ کی ہو کوئی ایسا دیکھتی جس کے آنسوں نہ پہنچے ہو کوئی ایسا دارت اور دھر مزار جس کے میں بھی آنا ہو کبھی میں نے کسی سے چاپ نہیں پوچھا میری کونسی چاپ نہیں ہے میں نے آج تک جانتے کہ میں نے جگہ سا لیٹ لیا باپ نے مجھے نہیں بتایا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں جاکی مرتا کون ہے مان گئی اور کی بات تہی اور تا تب تو جاپنے ہی پوچھتے ہیں شاہی ہو گیا ہے کئی اور سے تب تو جاپنے ہی پوچھتے ہیں پروشنی دور کرتے ہو جاتا ہے انہیں کاؤں سے ہر نیتا ہمیشہ اپنے گھر گھرنے کا کام کرتا ہے ایم پی کا مطلب امیلے مرکی کا مطلب لوگوں نے سمجھ لیا ہے اپنی جنمیداری اور اپنا بیپار کو زندہ رکھنا استعمال کرنا جو لوگ نئے آتے ہیں انتی ہیں میلے دل اور چاپی کے نام پر ہندو مسلمان اور بھرپر بھرپر کے نام پر انہوں کو رکھ لگتا ہے کہ مجھ کو جو بنا رہا ہے ایک بار بن گئے کو بھر بھر دوں پاکو یادر اسی اکاسی میں بہار آئے بہار سے آئے تیلاشی سے ہم نے اکاسی سے موازی سے لڑائی چلو کی کوئی ایک دن پورے دیس کے پی ایم صاحب جتنی آپ جرمانی پہنکے ہیں نا اتنا ڈھیلی پاکو یادر گریبوں کے بھی بھاٹتا ہے جتنا لوگ موٹا ہوگا جتنا ہرپی گھر میں بھایا ہوگا اتنا ہرپی انسان کے گھر پر بھگ کے طرح پھرے ہوتے ہیں ہم اس دیس میں دینے آئے ہم اس دیس میں مشکلات کو پیدا کرنے آئے ہم اس دیس میں ہر گریبوں کے آسو پوچھنے آئے ہم اس دیس میں کوئی پیپاری ہو یا کوئی پرمچاری ایک پیپاری کو کبھی پیاد ہوا ہم نے ایک منٹ کے یہ لیے چند کیا ہم نے لڑا گئے اٹھائیس مکشہ کو مانا گئے دو جتے مکیاں مالے گئے سارے مکیاں جی کے لیے مکیاں جی کی تن تھا کی لڑائی سرپن صاحب کی لڑائی وارسدس کی لڑائی آسار کی لڑائی چو اکیلا پاکو یا جب کو کٹھیار بن کرنا پڑا سارے تیس مکیاں جی را پر سب پر کیس کر لیا گیا تین چکوں کا مکرمہ دی ایس پی اور ایس پیوں کا بڑی گار بھو بھی چلا تھا میں نے پھرک کیا اس کے باپ مکرمہ ہم نے ہمیں باپ سوری آنا پڑا کبھی متیاری بن کبھی سیدھا مڑی بن کبھی اس دونے میں لڑائی آج یہ زیمان کہاں سے آیا ایک دین میں چاہے دو ہجار آبے کا ہس ہجار پٹنا سے کوئی دھوکھا نہیں جاتا آج بھی پٹنا کا ایمت اور پٹنا کے سارے ڈاکٹر یہاں کے ڈاکٹر نے تینزلی خون کر دے ہو سکتا ہے ڈاکٹر نہ چھوڑے لیکن پاکو یا جب خون کر دے کسی کی باپ کیوکار بھی کسی گھنٹ کے ماں کو لکھنے پارے یہ ہمت آپ کا سکھے دوستان مہین ہوئی کسی عام آدمے کے بچے اور ماں کو تین لاکھ روپیہ دو لاکھ اور ساٹھ ہڈا کے چلتے ہندھک لگنے چاہے پورنیاں کیا کوئی ڈاکٹر ہوئے اچھا بھی ہاتھ یا گیلز کا آپ بھی ہر سہر میں پانچ آدمے آپ نے شیوہ کے لیے کھڑا رکھا ہر بھٹی کیا جن میں داری ہے کیا ہو گیا ہم پورنیاں بار بار ہم سے پھنچا جاتا پورنیاں میں ہمیں کبھی گھٹ بندہ یا جاتی کی جوڑک نہیں پڑی اس دیس میں ایک انسان ہے جس میں جاتی گھر نہیں دیکھا سب کو جوڑک پڑی پاتی کی یہ گھر ہے مجھے کہ پورنیاں میں تین تین بار ہم کو مردلیاں جتا کر کے بیٹھے کی طرح بھیجا یہ گھر ہے مجھے یہ گھر ہے مجھے چنہ سر نے پہلی بار مردلیاں بڑا کے بھیجا یہ گھر ہے مجھے مجھے پورا سال سال ہے بڑن نیتاؤں کو سب سے زیادہ کن یہ گھر ہے اور ہم کو پیلناں سے دلا کر کے بھیجا آج ہم ہم کے بیٹھ شیف ایک بیٹھے کی طرح ہے ایک بھائی کی طرح ہے جو میرے اوڑ پہ ہیں جس کے اوڑ ساڑ انچہ کٹھا بان ساڑ ساڑ مجھے پورا کے سارے سچس نے تھا ہماری عجید بھامن بھگر سے لے کر ہمارے بیٹھ سب کا بولنا تھا موامن ستار دی دیباکر چوبری سبی لو سبی دیتا ہمارے عجید سنگھ بیٹھ کٹھیا سے سب لوگ آئے ہمیں ایک ایسا بیٹھا آپ نے پیدا کیا سب لوگ کہتا تھا پانی ہوگی میں نے کہا جب پپو یادم نچلتا ہے تو اندر بھی بابیس کا کہا اور پانی نہیں ہوگا چونکہ میں اندر کے یہ بھی پاگل ہو ہر وشاہ اور ہر وشاہ کے لیے لڑنے والا ایک نام پپو ہر انسان کے سوال کا ایک نام پپو ہر آنگن کے خسکو کا ایک امیر پپو ہر جاپی بھر مدھب کا ایک مستاش پپو راز میں کی ہم بھوڑ دائی کیے ہوتے تو بہت پہلے ہم ہی مستنسی بن گئے ہوتے ہم نے اپنی اینجیدی اور ایڈولوڈی کو دھپا نہیں کیا ہم نے اپنی بیچار دھارا نہیں پھوئی انتہ ایلی ہم دھولوئی کیے ہوتے تو ہم اب یہاں نہیں ہوتے ہم بھارک کے نمبر ون سب سے زیادے بھارک کے گریب کسی سے امید کرتا ہے وہ پپو یادر ہے سب سے زیادے وہ یوگا جس کی عمر چوبیس سے انتیس سال ہے جس کی عمر چوبیس سے انتیس سال ہے پندرہ سال ہے وہ چوبیس سے انتیس سال کا یوگا یا بیانیس پر تیسر بھارک کے وہ یوگا جو کے روزگار ہے جس کے ہاں میں ہم نے کچھ لے گیا وہ بھٹکا ہوا ہے اس کے سارے سب نے امید سے پپو گا رہا ہے ہر بیسے کو کہاں جب کوئی بھٹنا بھٹنی ہے تو کہتا ہے بیتا پپو کو بھلا دو ہر کوئی بہن پر جنگ پر کہتا ہے بیتا پپو کو بھلا دو یہ امید نرندر موڈی سیکھو نہیں یہ امید نتیز بھی سے اور لوگوں سیکھو نہیں یہ امید آپ نے قیدر کیا ہے جو سمسکار پپو یادت کو آپ نے جنگ دیا تھا اس سمسکار کم نے دنیا میں جنگا تھا ہم ہر دن مرنے کے گرمہ سے نکلتے ہیں ہمیں جینے کی بہت جاہت کبھی نہیں رہی بس کمی کوشی میں کمی مہانردہ میں کمی بھندک میں کمی کہہر میں کمی کنر میں کمی بھنگا میں کمی سون میں کمی کملہ میں کمی بھلا میں ہر دن وہی بات ہر دن وہی کیا ہوا کیا ہوا کوشی سیمان چلتی جلی بیٹا میں آپ کو پسند دیتا ہوں یاد کریے وہ بھی جس دن میڈیکل سسٹم میں ایک کامے میں پپو یادت کی لڑائی ہوئی تھی یاد کریے بیجلی آدھے خانتے کے لیے چلتے ہیں پپو یادو نہیں ہے ویسے ہی آج جب وہی بھٹنا دھٹی ہے آدھے دن تک اندر گیار اور دیس کا لوگ کہتا ہے کہ لگتا ہے پپو یادو نے سوشل میڈیا پر بھٹنا کو نہیں دیکھتا ہے یہ سوال جو نبے میں تھا کہ پپو یادو آئے گا کس کا پچیٹ ہوگا وہی سوال پیس میں بھی ہے کہ پپو یادو کے بیگر کچھ نہیں چیٹ نہیں ہو یہ سوال بیس سال مکمدلی ہے دس سال دیس کا پپی ہے ابھی بھی ان کو ہندو مسلمان سے کچھ سپنے دس سال میں بھی ہندو خطرے میں دس سال میں بھی جاپ خطرے میں بیس سال رہنے کے بعد جاپی خطرے میں گیر کے سلندہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں پرنیا اور براداری کی بات کونی کرتے ہیں آپ پرنیا میں ہاک اور بیس کی بات کونی کرتے ہیں یہ درائی میری کب سے ہے پرنیا کو فرانتھانی بنانا پرنیا میں ہاک اور بیس لانا پرنیا کے ایسوں کو جارو کرنا درائی میری کب سے ہے 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 یا کریے ایک کروز سیس لاکھ مردور کٹیار آرگیا کسنگان پرنیا سپور سیس سیس بہت آتا ہے نمائنے کے لئے کب تک ہم مرے گے کب تک ہم مردوری کرنے مہا کریں گے یعنی آج چھوٹ کی پھٹی کیوں گند ہو گئی آج چھوٹ کا دعوت کیوں گند جو پھائدہ ہونا کیوں گند ہو گیا آپ کیونی مخان کی پھٹی کی بات کرتے ہیں مدیپور میں ایک سب سے بڑا پھٹی کی پھٹی تھی گجرات میں اور مدیپور میں کیوں گند ہو گیا کیوں بربانی پھٹی روچی نیمیل گند ہو گیا ہماری رڑائی بھوانی پھول بھوانی پھول کے اس گواب کی ہے جہاں لوگ پیدا کرتے ہیں لیکن اس کو کمت نہیں لیٹی ہے ہماری لڑائی اس نے پھٹی نیدی کے لیے ہے جس سے آپ کھان کو لیتے ہیں اس کو تندھان نہیں لیتے ہیں اور ہنٹے آپ بھالاگری بھی بکھاتے ہیں کب تک کب تک ایسے پلچاس کے آپ سمارتے ہنسی پیسے کے دن پھٹی نیدی پر زیادہ داگری کریے گا ہماری لڑائی اس کو لے کر کے اس کی لیے میں آج دھوانی پورٹ اس کے پہلے کورہ میں ہم نے سارے خودوں کو سمبانیت ساتھوں کو نمترم دیا تھا اور کورہ پھترا کے لوگوں نے جس طریقے سے آسکتا دیا میں نے کہا جب آپ میں لوگ سب آتا میں نے اپنے پھون پسینے دیئے جہاں میں نے ہر خر کے لیے رسکتا دیا وہ تھا کوری بھوانی پورٹ برارہ کا یہ علاقہ اس لیے میں نے جھوٹے بار میں یہاں تین کیا میں آپ کو بتان دیتا ہوں جس دن پھرنیا کی کون دن ہوگی اسی دن سے یہاں کا کرکٹر ہو یا اسپی یہاں کا دکٹر ہو یا یہاں کا ویڈیو سیو ہر جنیم پپو یادم ہوگا اور عجابیتہ سینما اسی دن سے پر ہوگی نہ کوئی دن پاگا نہ کوئی ایک روپیا لے پاگا نہ کوئی دن دار کسی پر جب انگئی کر پاگا نہ کسی گریب کا کوئی دھبردستی گھر چھوٹے گا یاد کریے جب تک ہم زندہ رہے ہیں ہم نے آنس تک شرم صحیحی ہوئی ہونے لیا تاہر پتنا میں نتیزی بڑھتے ہو ہاں بھی ہر اپرادی مافیا گلال کے خلاف پپو یادم کا سنگھر لہا ہے ہر سسطن جو عام آدمی کو فرشان کرتا ہے اس کے خلاف پپو یادم لڑا ہے میں کسی بھی عام آدمی گریب کے زندگی میں دکھل دینے والے طاقت کو مٹا دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں عام آدمی کے زندگی میں کوئی دکھل دیں عام آدمی بھگوان کے طرح دیے اور چاہے دو لوگ تو ویڈیو پھڑا ہو کرکے گریب کا تمہار کرے یہ میں آپ کو بھٹن دے چاہیں یہیں بھارت کا سب سے بڑا آجادی کا وہ خونیا ایک دابار نہ بنے آپ یہوں بھارت میں جانتے ہیں ہر دن آپ سوچن میریہ پر دیکھتے ہیں پپو یادم پہ جانے کے بعد میں آنے چیز یہ تو میرا بھر ہے اور میں یہاں آجادی بھرسطہ چاہتے سب سے پہلے سنو کروں گا چاہے وہ بھڑری میں بھرسطہ چاہتا ہو چاہے وہ بھوکس یا کرمچانی میں بھرسطہ چاہتا ہو چاہے جنپتنیدی کا کوئی سمبان نہ کرتا ہو میں جنگا جھب تک رہوں گا چاہے وہ موتی آجی ہو سرپنس وارسدر میرا سمبان تو بھرمان کے طرح ہی ہر پتہ دیکھاری کو اٹھکا سمبان بھگوان کے چلا کرنا ہوگا یہ میں آپ کو بھرسطہ چاہتا ہوں میری لڑائی یہاں ہے میری لڑائی ہر بار کونسٹر پہ دیکھار دیلی ہم یہاں کمی آگے نہیں کہ کرن کو رازمتی چاہتے ہیں پپو یادم نے رازمتی کا مطلب بھارت میں نے دام کو شکھایا ہے رازمتی کا مطلب ہوتا ہے سیوہ رازمتی کا مطلب ہوتا ہے مدر رازمتی کا مطلب ہوتا ہے انسان رازمتی کا مطلب ہوتا ہے مفرسطہ معطا کے محبت کو زندہ کرنا رازمتی کا مطلب ہوتا ہے جنات جاتی کے انسان کو اپنا سوچ gema رازمتی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی جاتی بھرمت بھارنا کرنا ہر amiga مجھف کے لوگوں کو ستن ستا سے جینے کا دیکھار ہر جانبتی تو مشکرانے کا دیکھار کαιھ ایک دوسی جات ہویا کسنی کوئی لڑائی مہلا رکھنٹ ہوگی اس میں اسٹی ایسی کا کوٹا اس میں مانو پیس کا کوٹا اس میں اکم پچھوی چاپی کا کوٹا نشاد ہو جوڑا ہو سرما ہو سرما ہو ملا ہو تیبا تو بیل ہو دھانو کو مندل ہو رونیا ہو چندنشی ہو نشاد ہو سرما ہو جوڑو ہم یہ لگائی ضرور کریں گے جس میں سب سے سب سے سب سے ارچن اپنے پچھلے ایسی ایسی او گویشی کی بات ہو گی ہم یہ لگائی ضرور کریں گے کہ ہمارے دھت لوگ کو بھڑا جائے اور کہ آج پرکشت جو یوٹ ہے جو بیروزدار ہے جس کی عمر 24 سے اوچیس ہے وہ کسی چاہتا ہو اور اس کی اجابی ہماری گھڑائی میں ہوگی ہماری گھڑائی دنیا کی بہتر سکول کی ہوگی ہماری گھڑائی ون نیسن ون نیسی تیسن کا ہوگا ہماری گھڑائی ون نیسن ون ہیٹ کا ہوگا کسی پر ایک روپیہ نہیں لگنے دیں گے جب تک جنگار ہیں تب تک کسی گریب کو کہ آج میں ایک روپیہ پپویا محبنے لگنے دیں گے محبنے لگنے دیں گھڑائی پپویاں دیں گھڑا ہے ہمارے چھوٹے دیں گھڑائی اب ہوں میں سوئی پریبار کا حاصل نہیں گئے میری ہڑائی میری ہڑائی اس کپڑے کو بیج کر کے انسان کو دینے کی اوقار ہے میری ہڑائی میرے سریر کے کون کا ایک ایک بکبکرا شرین سے نکال کر سکھیکی زندگی بچانے کی کاکت ہے اور یہ تاکت کے دھونیاں اور کچھ سیماں تک لوگوں میرا ہشتہ وہ ہے میرا ہشتہ میرا ہشتہ راجعہ نہیں ہے آپ دھائیے سوچئے گا دھر میں بیٹھئے گا کیا پپویاں دب سہی یا پاکی سہی گھڑگانن سہی یا پپو سہی میتا سہی یا دیلی کی کورسی سہی دیلی کی سرکار سہی کی کوریاں کی سرکار سہی یہ لڑائی کے بیجن آئی ہو لڑائی دیلی اور پتنا اور پرنیاں کے بھی ٹھوگی دیلی کے سرکار اور پتنا کے سرکار تو کیا دینا ساتھا یہ مٹی اور یہ روپی اور یہ بیٹی اور یہ ہاں پپو یادت کی مہدر پپو یادت کی زندگی اور سانس اور کھن میں جب تک زندہ رہنے اس دودھ اور مسلی کے قرر سانس زمن میں بھی پپو یادت کے مسلے کو پوری عدد لے کرتا ہم نے صحیح راج نیتی نہیں کی یعنی آپ کو دکتا ہو کہ پپو ستہی میں راج نیتی نہیں کرتا پپو ستہی میں آپ کے ڈھر کے آنے کا کشبور پپوز ستہی میں آپ کا بھائی ہے جائے میں ہاں پکڑ کے کام کر سکتے ہیں راج کے تین بڑے جب جب آدمی سو لے جاتا ہے چب تک نے جگہ رہا تھا دو بھنٹا چلنے والا پپو چوبیس زندہ میں پیس زندہ مجھے لینے والا دیکھا چھو سر کلو میٹر چلنے والا پپو اور ایک مہنے میں ایک سوہ کلو میٹر میں چلنے والا دینی تا کون کہیا جو رات بھر چوبیس زندہ جب کے ہر انسان کی سیوا کرتا ہے یا پانچ سال میں پرشے کی بھجونا بجا کر کے اور اپنی اوٹار بکھاتا اور سنوں کے بخل ہندو مسلمان اور جاکو سنوں کے نام پر آپ کوئی استعمال کرتا ہے یا وہ پورنیا مجھے امید ہے کہ پورنیا کے ماں کا حقل اور ہمارے ہم امور کے بھائیوں کا خون اور ہمارے بھجوڑوں کا حسلوات اپنے بیٹے کے لیے آپ کی زندہ ہے اور یا بھی روپولی بھوانی پور کی ماں جو ہمارے لیے اس سے بھجی ہے جو بھی ماں بہن جہاں سے آئی ہے اور میری آواز بھوانی پور کہتے ہیں کہ گرسائی بھائی سنتے ہوں میں نے ہر ہمیشہ دہار اور ہر گرسائیوں کے لیے دیا ہے آپ بھوانی میں کس کے لیے دیتے ہیں میں نہیں آتا یا یہ دل کے کونے میں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہر پریشانی میں ہر سنکٹ میں ہر دھوک میں ہر طرح کے کتست میں ہر طرح کے سراغ میں بھرکی میں ساری میں ہر طرح کے نکاح میں ہر طرح کے مٹی میں اگر آپ کے بیٹھ ہے تو آپ پپو کو بیٹا مان لیجیے گا مانے ہو کہیں تھے مانے ہیں ہم سے کبھی کوئی بھولتوا تک ہوتی نہیں ہے ہم جیس حال اور جیس پرسکتی میں رہتے ہیں صرف انسانیت اور مانکتہ کے لیے لیتے ہیں ہمارے اس میں بہت سارے جسے دار جس کا نام میں نہیں لے پایا بہت سارے لوگ ہیں جس میں یہاں باتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جس کا رشتہ یہاں نیچے میں بیٹھ گئے ہمارے جناب بھائی سار بہت سارے جس کے جو پیچھے بیٹھے ہیں میں نے سب کے سیلے کو دیکھا جیدہ ہو اندھا پر پیچھے ہوں کیا نام پنوشہ رہا میں نے بہت لوگوں کا نام نہیں لے پایا آپ میرے لیے ہمیشہ افیاد کریں میرے لیے آپ انہوں کرنی ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں میں ان کو خریب آخش راہم کرتا ہوں جو بھگل میں چھل ہو کر چاہے ہو چھاک ہو کوئی ہو چھاک لیتا ہے ہمیں رپولی بڈھا سارے دیکھنی پولے کا امان جنہوں نہیں کیا انہوں نے کئی دیمان ایک انسل پولے بھابانی پور میں پانی کا جل دباؤ اور جس نریقے سے پروٹیکہ لیلر کے دوارا یہ Τیلن کی کمدوری نہیں ہے یہ ایم او کی کمدوری ہے اور مسئلہДа دیلر کا بہتا کام دو ہمیں پروٹخوب کر کے کک تو بھاپی بہتا ہوتا ہوتا کبھتا ہوتا پاکھتا ایکو کیالہ 넷نہ مقابل پہ کیالہ اگر آپ پانچ مہنے پہلے سدھار گئے کوئی ٹھیک ہے سب سے بہت اللہ رہے ہیں جوڑ دوڑ بہدار میں کن رہے ہیں اس باروز کے موسم میں بھی جس طریقے سے بڑھانا کے ہم کی چھوڑ برمانتی کے گھوڑر سے لے کر جس طریقے سے ایک ایک گاؤں کے رو سوٹی کے آنسل سے لے کر آپ کو یہاں آئے میں ایک بار بھشن دے کے جاتا ہوں اس پار آپ اس روپولی بھی ہم سوال سے سکت کو یادتو اپنا پیچا کے ساتھ پوری دنیا کو بتا دیجے روپولی میں نہ کوئی جات ہے نہ کوئی جانب ہے نہ کوئی مزاد ہے نہ کوئی ہیڈو نہ مسلمان نہ کوئی دلی نہ پٹلا تیج پوری آپ سے پپور میں یہی ہی آپ سے آگ رکھا میں آئے تھا کیونکہ دور دور جانا ہے ہمارے لگ بھگ لوگ بھوچ چکے تھے کچھ لوگ ہمارے جنات دھٹکے چھوڑ گئے ہمارے بھنہ نے کوئی مکیا بھو بھی بہت سارے لوگ بولنا چاہتے تھے ہمارے فرمو ساکھ بھلو کے فرمو دیا ہمارے فرمو ساکھ بھوڑیاں اس کے فرمو ساکھ ہی لوگ آئے ہیں کئی مکیانی سے وارک کانسل ساکھ سے نہیں بولتا ہے میں آپ کو بھرم دلتا ہوں ہماری پور کے وارک کانسل ساکھ کو آپ کوئی سے سکھنٹ ہے آپ چنٹا مت کریے لیکن جہاں پاپو یادو بھی سکھتا کی طرح بھائی کی جولت ہوگی آپ رات کے تین مجھے بھی آواز دیجئے گا بھاوی بھوانی پور کے جلدہوں کا جو سوال ہے ہم آپ کو بچن دیتے ہیں آپ اس لرائی کے شروعات کا لیے سائز دہاں ہوگا جس منتری اور چکرکتی کے پاس ہوگا بھوانی پور کے جلدہوں کو پکویا شروعات کبہ بھائی پاپو یادو آگے پڑھا ہے کہ پاپو یادو کو کوئی ساتھ دے نہ دے میں نے ہمیشہ ہر برد مضبوط دیا ہے زب زب ان لوگوں پر حملہ ہوا پکویا جو لڑا ان لوگوں کی طاقت نہیں تھی کتنی طاقت پکویا جب نے لڑا گلی اور سب سے اتنا آج ہندوستان میں لڑنے کی اوقات کسی کے پاس نہیں تھی ہم اتنے طاقت کے ساتھ لڑے ہیں ہم اپنے اتنے طاقت کے ساتھ سویٹ کیے ہیں ہم اتنے طاقت کے ساتھ سوسل میڈیا پر لڑھتے رہے ہیں اس لئے یہ آواز سونیا کی نہیں جو آواز پولی بھوانی پور بھلا رہا دے گا وہ آواز دیس اور دنیا کی آواز بنے گا اور ہر دیس کے ایک اپرسانی طرح ہم آپ سے اس سوڑا کے لئے ہیں ہم آپ سے اس پوسی میں ایک بڑے زیادت ہمارے مانے کے بعد مکہ اور مکہ میں آپ کو بسند دیتا ہوں اس علاقے میں دون پہ اور مکہ مکہ اور کیلہ پہ جوٹ میں تو بند ہو گئے لگ بگ ہم اس کو پیاس کریں گے لیکن مکہ اور مکہ جو لڑائی ہماری پراب پھٹا اپرادھانی پوریہ ہائی پورٹ کا بینٹ اور پوریانی کے ائر پور بھارت کے ہر سیدھوں کو جب تک نہیں جو رہے ہیں تب تک چین سے نہیں بھٹھیں گے لڑائی ہر پار ہوگی یا تو مرے ہیں یا تو آزادی نہیں ہے آزادی کے لئے ہمیں ساں آئے ہیں انہی سبزوں کے ساتھ اس پانی میں جن نوجوانوں نے مرسل ساکیت پر جھردہ بکھایا دور سے تھاک پور پر کہاں پر آلہ سے مکیاری کھان کو ساتھ نہیں لگی کیا بھی کتنا دور سے آئے لنکلر کو بھکون چالیس کلومیٹر دور ان نوجوانوں کو جو گرام سے اپر لٹوڑا سے دے کر کوشیر وہاں سے وہاں سے دور سے جاں بھکنا سے دے کر ہر دور سے مقصاکی سے لوگ آئے میں ان نوجوانوں کو اصوات کرتا ہوں آپ کو بھٹا آپ کی لڑائی اور آپ کے روزبار کی مرائی جو جیسے جاپ برگ کا ہے چاہے وہ نشاب ہے مات ماتا ہو جاپ کی دورت ہے کسی کو ایک لاغ روزبار کی جوڑ کی دورت ہے میں نچن دیتا ہوں جس کے پاس خونت ہوگا جو پرام کرتا ہوگا پیسے کہ اب ہوں میں اس کے ہاتھ کو بے روزبار نہیں دانے دوں گا یہ میری بھائیلنٹی ہے جب دولنا کو پیسہ دے جسی طاقت ہے تو روپولی بھوانی پور کے یوک کو بھی ہر یوک کو کام کر دیں جہاں مدر اور بھٹمہ گھٹی ہے کئی بھی پچاس ہزار سے نیچے اس کی مدد کیے بے گر پسکو نہیں لاؤکا ہر گھر کو کام کرنے مدر اور ف پاک ساہت پاک 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 پاس پاک 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 پ جندہ پاک جندہ پاک ہانی پتھے بھجور جندہ پاک جندہ پاک ہانی پتھے لیمار جندہ پاک جندہ پاک